ایک اسپیک کے پیارے پیارے ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو اماری آج کی کہانی ہے ایک درخت پر ایک کووہ اور کووی رہتے تھے وہ دونوں برسوں سے اسی درخت پر رہ رکھے تھے یہ درخت ان کا پرسکون مسکن تھا ایک دن کہیں سے ایک ناغ آ کر درخت کی کوو میں رہنے لگا کووی بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے خطرناک جنور کے پڑوس میں رہنا بہت مشکل بات گئے ویسے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کووے نے کووی کو پریشان دیکھا تو لگا تسلیہ دینے کہ وہ کون سا درخت کے اوپر آتا ہے اور ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہر پل بچوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس لیے سام کو جررت نہ ہوگی درخت پر آنے غرض تسلیہ دلا سے دے کر کووے نے کووی کا ڈر خاصا کم کر دیا اور سام نے بھی اچھائی کا لبادہ اوڑ لیا تھا ایک دن لگا کووے سے کہنے بھائی کووے اب ہم پڑوسی ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کا خیار رکھیں گے اگر کوئی دشمن آیا تو اس کا اگٹھا مقابلہ کر کے اسے بگائیں گے آلگرز ایسے ہی چکنی چپڑی باتیں کر کے سام نے کووے کو اپنا بنا لیا اور وہ لگا سام کی تعریفیں کرنا کووی کے سامنے تم خام خواہ ڈر رہی تھی دیکھا یہ سام تو اپنا دوست بن گیا گیا ذرا بھی خطرناک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کووے کی باتیں سن کر کووی بھی تسلیم میں ہو گئی اور ان کی زندگی پھر عام انداز میں چلنے لگی سام بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتا تو جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی جاتا رہا ایک دن کووے نے کووی سے کہا دیکھو میں اتنے اکیلے زیادہ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہم دو جائیں گے تو جلدی جلدی بہت سے کیڑے پکڑ کر واپس آ جائیں گے اس طرح مجھ اکیلے کی جان خام خواہ کی باگ دوڑ سے بچ جائیں گی سام تو ویسے بھی امارا دوست بن گیا ہے اس لیے کوئی اس درخت کے پاس پٹکے گا بھی نہیں کووی کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ بچوں کو اکیلے چھوڑے پھر بھی کووے کی مان کر چل پڑی ان دونوں کے جاتے ہی کب سے موقع کی تلاش میں بیٹھا سام فوراں درخت پر چڑ گیا اور پھر کون سی دوستی کہاں کی دوستی وہ آن کی آن میں کووے کے تمام بچوں کو کھا چکا تھا بچوں کو کھانے کے بعد وہ آرام سے جا کر اپنے بل میں بیٹھ گیا اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں نیو آنے والے ناظرین ایک اس پیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہوگا تھوڑی ہی دیر بعد کووہ اور کووی واپس آگے کووہ بہت خوش تھا کہ کووی کے ساتھ جانے کی وجہ سے آج انہوں نے خوب کیڑے پکڑے تھے اب اسے بار بار نہ جانا پڑے گا مگر یہ کیا گسلے میں پہنچتے ہی ان دونوں کے حواس جاتے رہے سامنے ان کے بچوں کے پر اور خون بکھرا پڑا تھا غم کے مارے ان دونوں کا حال خراب تھا کووی چیخنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا یہ سامپ امارے بچوں کو کھا جائے گا مگر تم نے میری ایک نہ سنی کووی نے دوستی کی آڑ میں دھوکہ کھایا تھا اس کا غم و غصے کے مارے حال خراب تھا وہ سام سے بدلہ لینے کی ترقیب سوچنے لگا دن گزرتے جا رکھی تھے کووہ دماغ لڑاتے لڑاتے تھک چکا تھا مگر کوئی ترقیب نہ سوج رہی تھی کووی دکھی مانتی روز کووی کو تانے دیتی کہ تمہاری وجہ سے میرے بچے مرے ہیں ایک دن کووہ اڑتے اڑتے ایک تیلاب کے کنارے جا پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ بہت سی کنیزیں ایک شہزادی کے بھال دو رہی تھی آسکی ایک تھال پر بہت سے ہار پڑے تھے مگر ایک بہت خوبصورت ہار ایک الیک تھال میں شان سے رکھا تھا شہزادی بولی اس ہار کی خوب افاظت کرنا کنیز تمہیں پتہ ہے نا یہ میری مرخومہ ماں کی نشانی ہے کووی نے فوراً ایک ترقیب کو اپنے ذین میں ترتیب دیا اور جپٹا مار کر وہی قیمتی ہار اپنی چونچ میں دبا لیا ار طرف شور سا مچ گیا اور سپائی کووی کے پیچھے بھاگے کووی نیچی پرواز میں انہیں لگا جہاں سپائی پیچھے رہ جاتے وہ رک جاتا اور پھر انہیں ہار دیکھا تھا الگرز ایسے کی وہ سپائیوں سمیت اپنے درخت کے پاس جا پہنچا سام سمنے کی لیٹا دھوب کا مزہ لے رہا تھا کووی نے جھٹ ہار سام کے گلے میں ڈالا اور خود درخت پر جا بیٹھا سام نے اتنا قیمتی ہار دیکھا تو خوشی سے جھومنے لگا سپائیوں نے جیسے ہی ہار سام کے گلے میں پڑا دیکھا فوراں اس پر نیزوں سے حملہ کر دیا کچھ کی دیر میں سپائی سام کو مار کر اپنا ہار لے جا چکے تھے کووی خوشی سے جھوم رہی تھی کہ کیسے کووی نے اس کے بچوں کا بدلہ اتنے زبردست انداز میں لے لیا تو پیارے دوستو تھوڑی سی اکلمندی سے بڑے سے بڑے تشمن کو شکست دی جا سکتی ہے بات صرف سبر اور عقل کے استعمال کرنے کی ہے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں یہ کی اس عارضی زندگی کا خسن ہے شکریہ